بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے سٹوڈنٹس ٹوڈے ما ہے لیکچوری آن اپلیکیشن آف کواڈرٹیک ایویشن اپلیکیشن آف کواڈرٹیک ایویشن یعنی کواڈرٹیک ایویشن is used to solve many problems in different areas of science and arts یعنی different areas of sciences and arts کے جو problems ہیں ان کو ہم by using کواڈرٹیک ایویشن solve کر سکتے ہیں اب جیسا کہ ایک ایک ایئی ایک زمان کے طور پر find two numbers whose sum and product are 21 and 110 یعنی آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کوئی سے ایسے دو نمبر بتائیں جن کا sum کریں تو 21 ہے اور جن کا product کریں تو 110 آئے تو ان دو نمبروں کو آپ لیٹ کر لیں ایک کو آپ لیٹ کر لیں x اور دوسرے کو آپ لیٹ کر لیں کیونکہ sum اس نے کہا ہے کتنا ہونا چاہیے 21 ہونا چاہیے اگر ایک x رکھیں گے تو ہم دوسرا نمبر کیا رکھیں گے 21 minus x اب ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں add کریں تو x x cancel 21 آ جائے گا تو فرس نمبر ہم نے لیٹ کر لیا x and the second number is 21 minus x اب according to given condition اس نے کہا ہے کہ ان دو نمبروں کا جو product ہے وہ کتنا ہونا چاہیے 110 ہونا چاہیے تو آپ دونوں نمبر کو multiply کریں یعنی x into 21 minus x دونوں کو multiply کریں تو کیا آنا چاہیے 110 کے برابر آنا چاہیے تو x into 21 minus x برابر ہو جائے گا 110 کے اس کو multiply کریں یہ بن جائے گا 21x minus x secure which is equal to 110 تو minus x secure plus 21x 110 دہر آ کے minus ہو گیا پھر minus سے multiply کر دیا آپ نے تو equation بنی x secure minus 21x plus 110 تو دیکھیں یہ ہمارے پاس equation کیا بن گئی quadratic equation بن گئی تو اس equations کو آپ جیسے مرضی solve کر لیں by using factorization یا by using complete secure یا by using quadratic formula آپ نے وہ دو نمبر calculate کرنا ہے تو یہ 110 کو multiply کریں 1 کے ساتھ تو یہ 110 آتا ہے اور درمیان میں ہمارے پاس 21 آنا چاہیے تمہارے پاس دو نمبر ایسے کون سے ہوں گے ایک minus 11 اور minus 10 minus 21 ہوگا اور جب multiply کریں گے تو 110 آئے گا تو یہاں سے x secure minus 21x کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 11x minus 10x plus 110 as it is تو اس میں سے x کامل لے لیں x minus 11 minus 10 کامل لے لیں x minus 11 is equal to 0 تو پوری equation میں سے x minus 11 کامل لے لیا تو x minus 10 بچے گا یہاں mistake سے x secure ہے کیونکہ جب x secure میں سے انہوں نے x کا حامل لے لیے تو یہاں ایک x بچے گا یہاں غلطی سے x secure لکھا ہوا ہے یہاں x ہوگا تو x minus 11 0 ہوگا یا x minus 10 0 ہوگا تو x کی ویالی 0 آئے گی یا x کی ویالی 0 آگی تو آپ کا جو دو نمبر calculate ہوئے وہ 11 اور 10 calculator ہوئے جن کا sum 21 ہے اور جن کا product 110 ہوگا اسی طریقے سے next ایک example ہے the area of rectangular classroom is 60 meter یعنی ہمارے پاس ایک rectangle ہے ہے ریکٹینگولر کلاس روم ہے یعنی ریکٹینگل شیو ہے اس کی تو اس کا جو ایریا ہے وہ سکسٹی میٹر ہے اینڈ دی پیری میٹر تھرٹی ٹو اب پیری میٹر کیا ہوگا کہ اس کی جتنی بھی باؤنڈری ہے باؤنڈری کی ٹوٹل لیندھ کو ہم کیا کہتے ہیں پیری میٹر تو وہ تھرٹی ٹو ہے تو فائنڈ دی لیندھ اینڈ ویٹھ اس ریکٹینگل کی آپ لیندھ اور ویٹھ کالکولیٹ کریں تو اب ہم نے لیٹ کر لی اب دیکھیں ٹوٹل ہمارے پاس جو اس کا ایریا ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے سکسٹی اور پیری میٹر کتنا ہے تھرٹی ٹو اب پیری میٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ایکس ہے ایک ہمارے پاس سائیڈ ایکس لے لیں اور دوسری سائیڈ اگر ہم وائل لے لیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے کراس پونڈنگ کیونکہ جو ریکٹینگل ہوتی ہے اس کی یہ ٹوٹل میں بھی برابر ہوتا ہے اس کا مزرہ جو ٹوٹل آپ کے پاس پری میٹر ہوگا وہ آپ کے پاس بنے گا تھرٹی ٹو کتنا بنے گا تھرٹی ڈو یعنی ایکس اگر دوسرا وائل لیں تو ایکس پلس وائے اور ایکس پلس ي یعنی ٹو ایکس پلس ٹو وائے جو ہوگا وہ ٹرٹی ٹو کے برابر ہے تو ایکس پلس وائے جو آئے گا وہ کیا آیا جائے گا سکسٹین تو کوئی کس کے برابر سکسٹین مائنس ایکس اس لیے ہمارے پاس ایک آپ کے پاس جو ویٹھ ہے وہ اگر ہم نے لیٹھ کر لیا کہ وہ ایکس ہے تو اس کی جو لیندھ ہوگی وہ سکسٹین مائنس ایکس ہو جائے گی یعنی یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو کیسے آیا ہے کہ ان دونوں کو دیکھیں اگر آپ ایڈ کریں تو آپ کے پاس ویٹھ کتنی آئے گی ٹوٹل لیندھ کتنی آ جائے گی سکسٹین تو دو سائیڈوں کی لیندھ سکسٹین کیونکہ ٹوٹل ہمارے پاس جو تھرٹی ٹو ہے یہ جو ٹوٹل پیرمیٹر تھرٹی ٹو آیا ہے یہ چاروں سائیڈاں کا ہے تو اگر ٹرٹی ٹو کو آپ چار پر ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ایٹ آ جائے گا یعنی ایک سائٹ کا ایٹ آ گیا تو ایٹ اور ایٹ ٹوٹل کتنا ہو گیا سکسٹین ہو گیا اس لیے ہمارے پاس اس کی جو لیندھ ہے وہ سکسٹین مائنس ایکس لیٹھ کر لیں اور مسائے کی جو ویٹھ ہے وہ کتنی ہوگی ایکس ہوگی تو عیریا کس کے برابر ہوتا ہے لیندھ ملٹیپلائے بے ویٹھ تو یہ سکسٹین مائنس ایکس ملٹیپلائے بئی ایکس اور عیریا کتنا دیا ہوگیا گیون آپ کو سکسٹی اس کا مطلب ہے سکسٹین مائنس ایکس ان ٹو ایکس جو ہے وہ سکسٹی کے برابر ہو جائے گا تو یہاں سے دیکھیں سکسٹین ایکس where سکیئر اور یہ سکسٹی دھر آگے مائنس ہوا تو مائنس سے پھر ملٹیپلائے گیا تو یہ کوارڈٹک کی کوشن بن گئی ایک سکیئر مائنس سکسٹین ایکس پلاس ہے سکسٹی ایکل تو زیرو تو اگر اس کے فیکٹر بنتے ہیں تو فیکٹر بنا لیں نہیں تو کوارڈٹک فارمولا لگا کر ایکس کی جو ہیں وہ ویلیوز کالکولیٹ کر لیں کیونکہ یہاں ایک سکیئر کا کوفیشنٹ ون ہے اے ون ہو گیا ایکس کا کوفیشنٹ مائنس سکسٹین ہے بی مائنس سکسٹین ہو گیا اور کانسٹینٹ جو ہے وہ سکسٹی ہے یعنی سکسٹی ہو گیا تو کوارڈٹک فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے مائنس بی پلس مائنس بی سکیئر مائنس فور ایسی سکیئر اوٹ آور ٹو اے تو اس میں آپ اے بی سی کی ویلیوز کو پٹ کریں اور اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد دیکھیں یہاں ہمارے پاس ایکس کی جو ویلیو آتی ہیں وہ ٹین اور ایکس کی ویلیو جو ہے وہ سکس آ جاتی ہیں اب ہمارے پاس ایکس جو ہے سکس ہے اور سکسٹین مائنس ایکس جو ہے وہ سکسٹین مائنس سکس کتنا ہو گیا ٹین ہو گیا تو آپ کے پاس لینٹ جو ہے وہ ٹین آ گئی اور ویٹھ جو ہے وہ سکس کلکولیٹ ہو گئی ہے تو اب دیکھیں اگر اس کو جمع کریں تو سکس اور ٹین سکسٹین ہو جائے گا اور سکسٹین اور سکسٹین تھرٹی ٹو تو یہ آپ کے پاس length اور width calculate ہو گئی ہے تو ہم نے equations کہاں سے بنانی ہے یہ point میں دوبارہ revise کر دیتا ہوں یہ perimeter سے بنانی ہے تو perimeter آپ کے پاس کتنا دیا ہوئے 32 تو 32 کا جو آپ نے کرنا ہے half تو وہ ہو جائے گا 16 تو اس وجہ سے آپ نے ایک x let کرنی ہے اور ایک 16 minus x let کر لینا تو اس کے cross pointing area میں فارمولے میں put کر کے آپ نے quadratic equations بنا لی تو اسی سے related آپ نے یہ next question جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے دیکھ لینا تھانکیو بہت